موسیقی 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 کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسلك رضاك والجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من سختك والنار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم ربنا ااتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم انا نسلك رضاك والجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من سختك والنار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اشتر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم اشترنا بسدك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا رحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن تاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مسائب الدنيا اللهم انا نسلك الهدى والثقى والعفاف والغنى اللهم انا نسلك علما نافعا وقلبا خاشعا ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسلك عيش الشهداء ونزل الشهداء ومرافقة سيد الانبياء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها يا رحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من غذبك والنار اللهم انا نسلك رضاك والجنة وما قرب اليها من قول وعمل ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقوا كل خير ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فاهلكوا كما اهلك عاد وثمود اللهم اشتث شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وانزل بهم بعثك الذي لا ترده عن قوم المجرمين اللهم اوقذ فيما بيرهم نار الحروب التي لا تدفو عبدا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المسيح الدجال يا رحم الراحمين اللهم انا نسألك رضاك والجنة وما قرب اليها من قول وعمل اللهم لا تجل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلت علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقوا كل خير ومن اراد بالاسلام والمسلمين الشرا ومعصينا وجوارحنا بيدك لم تملك منها بل تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك بنا فقل انت ولينا وعدنا الى سواء السبيل وعدنا الى سواء السبيل وعدنا الى سواء السبيل يا الله رحمتك ارجى عندنا من اعمالنا ومغفرتك من اوسع من ذنوبنا يا من لا تذره الزنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يذرك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وابدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعادت من نبيك وابدك محمد صلى الله عليه وسلم اے کریم رب ہمارے بناہوں کو معاف فرما اے اللہ یہ لافوں کا مجمع تیری رضا کیلئے یہاں آیا ہے تجھے راضی کرنے کیلئے آیا ہے اپنے ظلم سے معافی مانگ رہا ہے اے اللہ درگر کی ٹھوبریں کھالی اور ساری جگہوں سے نا امید ہو گئے اے اللہ اپنی زندگی کو ضائع کیا آج ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ اس توبہ پر استقامت عطا فرما آپ تو بغیر مانگے عطا کرتے ہیں آج ہم پریشان ہو کر تجھ سے لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ خالی ہاتھ نے لوٹا تیرے علاوہ کوئی در ہے تو بتا کوئی در نہیں تیرے علاوہ ساری کائنات ہماری دشمن شیطان اور نفس ہمارا دشمن باطل والے ہمیں ختم کرنے پر لگے ہوئے اے اللہ یہ نادک سے کشتی ہے اس کی حفاظت فرما تیرے نبی کی پیاری امت ہے اس کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ظلموں کو معاف فرما اے اللہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا گھر گھر میں لڑائیے کی مسلمانوں نے مسلمانوں کو لوٹا اور مارا مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہم نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑا تیری رضا کا خیال نہ کیا ہم بڑے پاپی اور مجرم ہیں اے اللہ مجرم جنہوں کا اقرار کر کے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں لیکن آپ تو معاف کرنے والے ہیں اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ظلم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی نہ ہو سک کہیں ظللے آ رہے ہیں کہیں باول بے قابو ہو رہے ہیں کہیں قہد آ رہا کہیں لڑائیے ہو رہی ہمیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا اے اللہ تیرا در ہے یہ سارے سب کچھ چھوڑ کر ساری رات اس میدان میں رہے کچھ لوگ تین دن سے تیری بات سنتے رہے تیری رحمت کے علاوہ کوئے گروہ کا نہیں اے اللہ ان ہاتھوں کے اٹھنے کو قبول فرما لے اٹھے وے ہاتھوں میں بڑے بھی ہیں ان کی لاج رکھ لے اے اللہ علماء محدثین اتقیاء بھی ہیں ان کی لاج رکھ لے اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی اعتراف کرنے والے مجرم بھی ہیں اے اللہ ہمارے اس ظلم کے اعتراف کی لاج رکھ لے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تجھ پر ایمان والے ہیں اس کی لاج رکھ لے اے اللہ تیرے نبی کی امت کہلانے والے ہیں اس کی لاج رکھ لے اے اللہ ہم نے اپنے جانوں پر تجھ خود ہی ظلم کیا تجھ سے اقرار کر کے تیرے احکام کو توڑا تیرے نبی کو مان کر تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہر شعبوں سے تیرے نبی کی سنتیں نکلی ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اے اللہ آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یہ انسانیت ان کے بارے میں ہم نے کبھی نہ سوچا راتوں کو ان کے لئے نہ اٹھے اے اللہ راہ ہمارے دل ان کی بیچین نہ ہوئے ہم اپنی ذاتوں کو بھی بھول گئے تیری نراضگی سے بھی اے اللہ غفلت اختیار کی اے اللہ آج ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما اپنی معرفت کا نور عطا فرما اپنی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اے اللہ دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے ہمارے شعبوں میں اپنے احکام دندہ فرما دے اے گندگی سے خوشبو والے پھول نکالنے والے اللہ پارشیں برسا کر زمینوں کو آباد کرنے والے اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو ایمان سے منور فرما دے ہماری ویران زندگیوں کو اپنے احکام سے دندہ فرما دے اے اللہ ہماری خودوردیوں کو ختم فرما کر دین کے دندہ کرنے کی فکر عطا فرما دے اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے اے اللہ ہمیں نمازیں عطا فرمائیں ہم نے نمازوں کو چھوڑا اس جرم کو معاف فرما نمازوں کو سستی سے عطا کیا اس جرم کو معاف فرما نمازوں کو جاندار اور شاندار بنا اے اللہ آپ نے تو فرمایا کہ میں تمہاری شارع سے زیادہ قریب ہوں مانگو تو قبول کروں گا اے اللہ ہم ہی نے کتاہی کی اے اللہ آج تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں رو کر تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے آنے والے حالات کا کیا ہم سے زیادہ پتہ ہے ہماری حاجتوں کو زیادہ جانتا ہے اپنی غرروں کو مانگتے ہیں اے اللہ تو اپنے خدانوں سے ہمیشہ کی خیریں عطا فرما دنیا کی خیریں عطا فرما آخرت کی خیریں عطا فرما اپنی رضا عطا فرما حضور کی محنت کی ذمہ داری کا احساس عطا فرما اے اللہ سب جمع ہونے والے کو قبول فرما لے جو نہ آسکے ان کو بھی قبول فرما لے اے اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما مالوں کی حفاظت فرما ہماری عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما باطل والوں نے ان کو دھاو پر لگا دیا ہم نے بھی اپنی بچوں کو باہر کر دیا اور ہم نے بھی اپنے بچوں کو ان کی حوالے کر دیا اے اللہ اس لیے حقیم کو معاف فرما دے ہم نے کیوں نہیں اپنے بچوں کو ایمان سکھایا ہم نے کیوں نہیں تیرے حقام سکھائے ہم نے اپنے بچوں پر رہن کیوں نہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کا تعلق آپ سے کیوں نہیں دھوڑا ہم اس کے مجرم ہیں آئندہ کے لیے اے اللہ چھوٹی اور بڑی ہدایت آپ دیتے ہیں کمال ہدایت عطا فرما اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا اپنی آخد کی فکر کرنے والا بنا انسانیت کا درد اور غم ہمیں عطا فرما دے خود غریر سے ہمیں نکال دے اے اللہ ہر انسان پریشان ہے نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں ویرانیہ آئی ہوئی ہیں آپ نے تو کائنات کو پیدا کیا آپ تو امن دلانے والے ہیں سلامتی والا اسلام عطا فرمایا اے اللہ ہمیں امن عطا فرما دے امن والے عامال پر ہمیں لے آ سلامتی عطا فرما دے پوری دنیا میں ان خیر کو پھلانے والا بنا دے اے اللہ ان ہاتھوں کی اٹھنے کی لحظ رکھ لے آج تو ہمیں عطا فرما دے ہمارے جرموں کو معاف فرما ہم پاپی اور اقراری مجرم ہیں معاف فرما تو نے معاف نہ کیا تو کہاں جائیں تو نے معاف نہ کیا تو کونسی جگہ بچے گی اے اللہ ہم سب کو معاف فرما ہم سب کو خجاندار خوش و خدو والی نمازیں عطا فرما اپنے مبارک علم کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما ہماری عدالتوں تجارتوں بازاروں کارخانوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما اے اللہ حضور والے اخلاق عطا فرما دے اے اللہ اس امت کو تو پوری انسانیت کی رہبری کرنے والا بنایا صحابہ نے اس کا حق ادا کیا قوموں کی قوموں کو بدل دیا تیرے سامنے جھکا دیا اور ہم تیری نافرمانی کرنے لگے صحابہ کی طرح محنت کی توفیق عطا فرما جو تیرے رستے میں نکل رہے ہیں ان کی تربیت فرما جو گھروں کو جا رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما اے اللہ بقیہ زندگی کے ذائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما ہر سانس کو اپنی طاعت میں گدارنے والا بنا ہر سانس کو ہمارے لئے قیمتی بنا دے اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما لے اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لے اے اللہ ادارے والے جو کام بھی ان نے خدمت کی ان کو قبول فرما لے اے اللہ جو دکہ دے کر خوش ہوئے ان پر رحمتیں نازل فرما جنہوں نے رستہ بتایا ان پر رحمتیں نازل فرما اے اللہ ان سب کو اس محنت کیلئے قبول فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ تا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے بہماری ہیں کہ اس کا لوگ کہتے ہیں علاج نہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ تیرے دین کی طرف رجوع کرتے ہیں اے اللہ جن کا جو لا علاج ہے ان کو شفاہ اتا فرما دے زندگی ہے تو آفیت والی زندگی اتا فرما دے اگر موت ہے تو وہ تجھ سے ملاقات ہے ایمان کی حالت میں سعادت والی موت اتا فرما دے اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ آپس کی نفرتوں کو ہتم فرما اے اللہ دینی خوت اور بھائی چارہ میں عطا فرما حضور والے اخلاق عطا فرما اے اللہ نوجوانوں کو اپنے بوڑے ماباک کی خدمت کرنے والا والا اے اللہ ہماری جوان بچی ہیں جن کے شور ان پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کے حقوق ادا کرنے والا والا اے اللہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے اے اللہ ہماری مساجد کی قرآن مکاتب کی دینی اداروں کی حفاظت فرما دنیا ان کو حکم کرنا چاہتی ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ان کی حفاظت بھی فرما ان کی تربیت بھی فرما ان کو اس علم کو لے کر پوری دنیا میں پھیرانے والا بنا تاکہ دنیا آمن کا گہوارہ بن جائے اے اللہ جن کی شادی نہیں ان کو بہترین دشتے عطا فرما جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما مخروضوں کی کرزوں کی ادائیگی کی سورج پہدا فرما اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا وہ تیرے پاس سے ان کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ حساب کی سختی سے ہمارے حفاظت فرما اے اللہ جہنم کی آنکھ سے ہمیں بچا لے اے اللہ ہم تو دنیا والوں کو حساب نہیں دے سکتے تو نے تو ہر ہر عمل کا حساب لینا ہے اے اللہ وہ آسان فرما دے حساب سے ہمیں بچا لے اے اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دے ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے اے اللہ موت کے وقت کو سب سے سعادت والا بنا دے اے اللہ آپ تو بغیر مانگے دیتے ہیں لاکو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس میں بوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں اے اللہ ساری خیر ہیں جو تیرے خلانوں میں وہ ہمیں عطا فرما جو حضور نے مانگا وہ ہمیں عطا فرما جن شعور سے پناہ چاہیے ان شعور سے پناہ عطا فرما اے اللہ ہمیں تو نے اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق دی جن لوگوں تک ہم نے پیغام نہ پہنچایا وہ کفر پر مر رہے ہیں اے اللہ ان کے لئے بھی ہدایت کی ہوایں چلا دے ان کو بھی اپنی معرفت عطا فرما دے اے اللہ ان کی آخوت کو بھی درست بنا دے اور اے اللہ ہمیں دعوت کے ذریعے ان تک پہنچ کر اس پیغام کو پہنچانے والا بنا دے اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کیلئے کہا لکھا ان سب کی ساری جائل آجات کو پورا فرما جو نہ کہہ سکے تمندائیں کی اے اللہ ان کی بھی ساری جائل آجات کو پورا فرما اے اللہ جو خیر حضور نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما جن شعور سے پناہ چاہیے اس سے پناہ عطا فرما ہماری صادری کو قبول فرما اے اللہ نکلنے والوں کی تربیت فرما جہاں جہاں جماعتیں پھرنے ہدایت کی اوائے چلا دے اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما دے اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما دے اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی ہدایت اتا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصل اللہ علیہ النبی الكریم وعلا آلہ وصحبی اجمائین برحمتکا یا رحم الرحمن اللہم صلی على سیدینا محمد یا رب صلی وسلی دائما آبادا على حبیبی